آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں تیلنگانہ پولیس اسٹیشن امارتیں کسی کورپریٹ آفیس سے کم نہیں ہے اس میں ہر قسم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے ان خیالات کا اظہار تیلنگانہ ریاستی وزیر داخلہ جناب محمد محمد علی اور ریاستی وزیر برائے افضائش مویشیاں ٹی سرینیوہ سیادو نے ہمایو نگر اور کلسمپورہ پولیس اسٹیشن کی امارتوں کے افتتہ کے موقع پر کیا انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ پولیس اپنی فرضی شناسی اور فرینڈلی پولیسنگ میں ملک بھر میں اہم مخام رکھتی ہے خیام تیلنگانہ کے بعد سے تیلنگانہ پولیس نے عوام کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کرتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے خیام تیلنگانہ سے خبل عوام اور پولیس کے درمیان کافی دوریاں پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے عوام بلا خوف پولیس اسٹیشن سے رجوع نہیں ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کے مسائل کا حل وقت طلب ہوتا تھا اس کے بمخابل خیام تیلنگانہ کے بعد وزیر اعلیٰ کلوہ کنٹلا چندرشی خر راو نے محکم پولیس کو اہمیت دیتے ہوئے اس میں کئی ایک اصلاحات لائے جس میں محکم پولیس نے کافی تاؤن کیا وزیر موصف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کلوہ کنٹلا چندرشی خر راو نے محکم پولیس کو سات سو کروڑ روپیوں کا بھاری بجٹ مہیا کیا جس کی بدولت محکم پولیس میں جدید آلات سے لیز مختلف اسم کی گاڑیاں فراہم کی گئی انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ پولیس نے پچھلے ساڑھے آٹھ سالوں میں بہترین کارگردگی سے ملک بھر میں تیلنگانہ پولیس کا نام روشن کیا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ تیلنگانہ پولیس جدید ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر کے مسائل کا حل تلاش کرتی ہے سی سی ٹی وی کی تنصیب میں تیلنگانہ ریاست ملک بھر میں سر فیرست ہے ملک بھر کے ستر فیصد کیمرے صرف تیلنگانہ میں موجود ہیں اس کے علاوہ بین الاخوامی سطح پر بھی ہیدراباد کو سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب میں اہم مخام حاصل ہے تیلنگانہ میں خواتین کے سیفٹی اور سیکیورٹی کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اسی لئے ان کے مسائل کو فوری حل کرنے اور حفاظت فراہم کرنے کے لیے شی ٹیم کا خیام عمل میں لائے گیا جس کے بہترین نتائج منظر عام پر آ رہے ہیں انہوں نے ہمائی نگر اور کلسمپرا پولیس اسٹیشن کی کئی امارتوں کے بہترین تعمیر پر ڈی جی پی انجنی کمار ہیدراباد پولیس کمیشنر سی وی آنند آئی پی ایس اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اپنی نیک واحشات کا اظہار کیا اس موقع پر ڈی جی پی انجنی کمار ہیدراباد پولیس کمیشنر کے علاوہ ایم ایل سی ایم ایس پراباکر ریاض الحسن آفندی رکن اسمبلی جعفر حسین میراج کوسر محید دین تیلنگانہ اسٹیٹ ہاؤزنگ کارپریشن کے چیئرمن دامہ در کارپوریٹرز پولیس افسران اور دیگر بھی موجود تھے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت